سنما شوکین سب کا سواگت کرتا ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں پروف کے بارے میں یہ کہانی ہے کیتھرین کی جس کے پتہ ایک بہت بڑے میتھمٹ سیان ہے جن کا نام ہے روبرٹ اور کیتھرین ہمیشہ ہی روبرٹ کے ہی سائے میں رہی ہے کیونکہ جیسے ہی کیتھرین جوان ہوئی اس کے پتہ مانسک طور پر بیمار ہو گئے اور وہ پاگل ہونے لگے تب کیتھرین ہمیشہ ہی ان کے ساتھ رہنے لگی اور اس کے پتہ اسے بار بار نئے نئے چیلنجز دیتے تھے اور اسے بار بار نئے نئے میتھ سول کروائے کرتے تھے کیونکہ کیتھرین بھی ایک بہت ہی بہترین میتھ کی سٹوڈنٹ ہے لیکن کیتھرین اپنا الگ نام بنانا چاہتی ہے اسی لئے اپنے پتہ کے مرنے کے بعد کیتھرین نے کچھ ایسا کیا جس کے کسی کو بھی امید نہیں تھی کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور ہم کیتھرین کے گھر کو دیکھتے ہیں اور آج باری شو رہی ہوتی ہے اور کیتھرین اپنے گھر میں اکیلی ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہے تب ہی اچانے کہ یہاں پہ روبرٹ آ جاتا ہے اور کیتھرین کہتی ہے کہ آپ نے مجھے ڈرا دیا اس کے بعد یہ دونوں باتیں کرنے لگتے ہیں اور باتوں ہی باتوں میں یہاں پہ روبرٹ کیتھرین کو ایک شیمپین کی بوٹل لیتا ہے اور کہتا ہے کہ آج تمہارا بڑڈے ہے اسی لئے میں تمہیں یہ گفت دے رہا ہوں اور کیتھرین کہتی ہے کہ شکریہ اور اب ہمیشہ کی طرح روبرٹ کیتھرین سے سوال پوچھنے لگتا ہے اور وہ بہت ہی کٹھین میٹس پوچھتا ہے اور ان کی آرگومنٹ ایسے ہی چلتی جاتی ہے تب ہی تھوڑی دیر کے بعد کیتھرین روبرٹ سے پوچھتی ہے کہ اس کی عمر کیا ہے تب روبرٹ کہتا ہے کہ میری عمر ختم ہو چکی ہے کیونکہ میں مر چکا ہوں تب ہی کیتھرین کو ہوش آتا ہے اور اسے یاد آتا ہے کہ روبرٹ کی ایک وک پہلے موت ہو چکی ہے اور کل روبرٹ کا فیونڈر ہے اسی لئے کیتھرین اب تھوڑی سی اداس ہو جاتی ہے تب ہی اسے اوپر کچھ آوازیں سنائی پڑتی ہے اور یہ آوازیں روبرٹ کے کمرے سے آ رہی ہوتی ہے اور اس کمرے میں ہیل نام کا ایک لڑکا ہے جو روبرٹ کا سب سے اچھا اسٹوڈنٹ تھا اور وہ روبرٹ کی بہت قدر کرتا ہے اسی لئے وہ پچھلے کئی دنوں سے یہاں پہ آ رہا ہے اور وہ روبرٹ کے سارے پورانے کپیز کو دیکھ رہا ہے کیونکہ روبرٹ نے یہاں پہ بہت ہی چٹیل جٹیل میٹس کو سونک کیا ہے اسی لئے ہیل روبرٹ کی ساری کپیوں کو دیکھ رہا ہے کیونکہ اسے امید ہے کہ اسے وہاں سے کچھ سیکھنے کو ملے گا اور وہ ہر روز یہاں پہ آتا ہے اور وہ گھنٹوں روبرٹ کے کمرے میں بیٹھا رہتا ہے لیکن آج تھوڑی دیر کے بعد ہیل نیچے آتا ہے تب اس کی ملاقات ہوتی ہے کیتھرین سے اور نیچے آنے کے بعد آج ہیل پھر سے روبرٹ کی تعریف کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ دنیا کو پتا نہیں ہے کہ ان لوگوں نے کتنے بڑے ویدوان کو کھو دیا ہے کیونکہ روبرٹ بہت ہی مہان تھے لیکن ان ساری باتوں کو سننے کے بعد کیتھرین تھوڑی پریشان ہونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا تمہارے پاس دوسرا اور کوئی کام نہیں تب ہیل کہتا ہے کہ میرے پاس بہت کام ہے میں ابھی پی ایج ڈی کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں بہت سارے بچوں کو پڑھاتا ہوں اور شام میں جیسے ہی فری ہوتا ہوں اس کے بعد میں ایک بینڈ میں ڈرم بجاتا ہوں اور ابین ساری باتوں کو سننے کے بعد کیتھرین اور چوک جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کہیں تم یہاں پہ میرے پیٹا کا کام تو چھوڑانے نہیں آئے ہو کیا تم نے اپنے بیگ میں کوپی چھوڑا رکھا ہے اور ہیل کہتا ہے کہ نہیں لیکن کیتھرین کو مشواس نہیں ہوتا اور وہ ہیل کا بیگ چھین لیتی ہے اور جب وہ اس کے بیگ کو چیک کرتی ہے تب اسے پتہ لگتا ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی کوپی نہیں ہے اسی لئے اب کیتھرین کو برا لگتا ہے اور وہ ہیل کو سوری کہتی ہے اور یہ بھی کہتی ہے کہ تم جب چاہو تب یہاں پہ آسکتے ہو اور جب تک چاہو ڈیڈ کی کوپیز کو دیکھ سکتے ہو اور جب ہیل ان ساری باتوں کو سنتا ہے تب اسے بہت خوشی ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں پھر کل آؤں گا اور اتنا کہنے کے بعد وہ جانے لگتا ہے تب ہی کیتھرین دیکھتی ہے کہ وہ اپنے جیکٹ کو بھول گیا ہے اسی لئے کیتھرین اس کا جیکٹ اٹھاتی ہے اسے دینے کے لیے تب ہی اس جیکٹ کے اندر سے ایک کوپی نیچے گرتی ہے اور اس چیز کو دیکھنے کے بعد کیتھرین گصہ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے پہلے سے ہی تم پر شک تھا ابھی کہ ابھی یہاں سے چلے جاؤ تب ہیل کیتھرین سے بات کرنا لگتا ہے اور کیتھرین کو کہتا ہے کہ تم بالکل غلط سمجھ رہی ہو تب کیتھرین اور بھی گصہ ہو جاتی ہے اور وہ اپنا فون اٹھا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں ابھی کہ ابھی یہاں پر پولیس والوں کو بلا رہی ہوں تب تک پولیس والے فون بھی اٹھا لیتے ہیں اور اب کیتھرین کہتی ہے کہ مجھے ایک چوڑی کی ریپورٹ درج کروانی ہے تب ہیل کہتا ہے کہ کم سے کب یہ تو پڑھو کہ اس کوپی میں کیا لکھا ہے تب ہیل کہتا ہے کہ میں اس کوپی کو چورا نہیں رہا تھا بلکہ میں اسے فریم کروانی کے لیے باہر لے کر کے جا رہا تھا اور میں اسے پیک کرواتا اس کے بعد کل تمہارے بڑے پر تمہیں گفت دیتا لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اتنا کہنے کے بعد ہیل یہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی یہاں پر پولیس والے آتے ہیں اور جب وہ کیتھرین سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے چوری کی ریپورٹ لکھوائی ہے تب کیتھرین منا کر دیتی ہے لیکن پولیس والے پھر بھی کیتھرین سے بات کرتے رہتے ہیں اور کیتھرین اس بات کو لے کر کے گصہ ہو جاتی ہے تب پولیس والے یہاں سے چلے جاتے ہیں تب ہی اگلی صبح ہم دیکھتے ہیں کہ کیتھرین کی بہن یہاں پہ آ چکی ہے جس کا نام ہے کلیر اور اب کلیر جیسے ہی کیتھرین کے پاس پہنچتی ہے کہتی ہے کہ کل ہمارے پیتا کا فیونڈرل ہے اور تم نے کس کو کس کو انوائٹ کیا ہے تب کیتھرین کہتی ہے کہ اس نے کسی کو انوائٹ نہیں کیا تب کلیر کہتی ہے کہ تمہارے اتنے ساری سکول اور کالیج کے دوست تھے تم نے کسی کو نہیں بلایا تب کیتھرین کہتی ہے کہ اب میں کسی کے بھی ٹیچ میں نہیں ہوں تب کیتھرین کہتی ہے کہ تمہیں اپنا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ دن پرتی دن تم عجیب ہوتی جا رہی ہو لیکن کوئی بات نہیں اب میں یہاں پہ آ چکی ہوں اور میں ساری چیزوں کو ٹھیک کر دوں گی اور اتنا کہنے کے بعد وہ کیتھرین کو شاپنگ کرنے کے لیے لے کر کے جاتی ہے کیونکہ کیتھرین کے پاس کوئی بھی ڈریس نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ پارٹیوں میں جاتی ہی نہیں اسی لئے انہیں اب ایک فیلمڈرل کے لیے اچھی ڈریس کھریدنی ہے اسی لئے اب یہ دونوں پہنچتے ہیں مارکٹ میں اور جب یہ لوگ اپنے لیے ڈریس دیکھ رہے ہوتے ہیں تب کلیر کیتھرین کو کہتی ہے کہ تمہیں میرے ساتھ نیوارک جاننا چاہیے کیونکہ اب ڈیڈی تمہارے ساتھ نہیں ہے تب کلیر کیتھرین کہتی ہے کہ نہیں میں یہی پہ رہنا چاہتی ہوں پھر کلیر بتاتی ہے کہ مجھے پتا لگا کہ کل رات تم نے پولیس والوں کو گالیاں دی اور ایسا کیوں تب کلیر کیتھرین کہتی ہے کیونکہ میں ایک لڑکے کو باہر نکلوانا چاہتی تھی تب کلیر پوچھتی ہے پھر کیا ہوا تب کلیر بتاتی ہے کہ کچھ نہیں جب پولیس والے آئے تو میں نے کہا کہ مجھے کوئی ریپورٹ نہیں لکھانی کیونکہ تب تک وہ لڑکا جا چکا تھا اور میں غلط تھی وہ چوری بھی نہیں کر رہا تھا اور اس بات کو سنتے ہی کلیر اس لڑکے کا نام پوچھتی ہے تب کیتھرین اسے نام بتاتی ہے کہ اس کا نام ہے ہیل اور اب ایک کے بعد ایک سوال کلیر ایسے ہی پوچھتے جاتی ہے جس سے کیتھرین بہت ہی زیادہ غصہ ہو جاتی ہے اس لئے وہ جیسے ہی گھر پہنچتی ہے وہ ہیل کو دیکھتی ہے تب وہ کلیر کو کہتی ہے کہ یہ ہی ہیل ہے جتنے سارے سوال پوچھنے ہیں پوچھ لو اور میرا پیشا چھوڑو کیونکہ میں تمہارے ساتھ نیو یورک نہیں جانا چاہتی اور میں تمہارے سوالوں سے پک چکی ہوں اور اتنا کہنے کے بعد کیتھرین یہاں سے چلی جاتی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد یہ سارے لوگ پہنچتے ہیں فیونڈرل پہ جہاں سب لوگ روبرٹ کے بارے میں اچھی اچھی باتیں بول رہے ہوتے ہیں تب ہی کیتھرین اسٹیج پہ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ سب لوگ یہاں پہ آئے ہیں میں آپ سب کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اگر آپ سب لوگ سچ میں روبرٹ کو اپنا دوست مانتے تھے یعنی میرے پیٹا کو تب اب تک آپ لوگ کہاں تھے جب ان کی طبیعت خراب دیتی جب انہیں آپ کی مدد چاہیے تھی تب آپ میں سے کوئی ان کے پاس نہیں تھا اور آج وہ مر گئے تو سارے لوگ یہاں پہ آگئے مجھے اب کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ ڈینڈ مر گئے اور اتنا کہنے کے بعد کیتھرین یہاں سے چلی جاتی ہے پھر ان ساری باتوں کو سننے کے بعد سارے لوگ چوک جاتے ہیں لیکن رات میں کلیر اور کیتھرین کے گھر پہ پارٹی ہونے لگتی ہے اور روبرٹ کے سارے دوستے ہاں پر بھی آتے ہیں پھر سارے لوگ پارٹی کرنے لگتے ہیں اسے میٹس کی باتیں کرنے لگتا ہے تب ہیل کو پتہ لگتا ہے کہ کیتھرین کا دماغ کتنا اچھا ہے اور اس کا دماغ کتنا تیج ہے میٹس کو لے کر کے اور اب ان کی باتیں ایسی ہی چل رہی ہوتی ہے تب ہی ہیل کو یاد آتا ہے کہ اسے ڈرم بجانے جانا ہے کیونکہ اس کا پورا بینڈ یہاں پہ ہے اسی لئے اب ہیل بھی جا کر کر درم بجانے لگتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ آپس آتا ہے تب ہیل اسے اپنے کمرے میں لے کر کے جاتی ہے اور ہیل دیکھتا ہے کہ کیتھرین کے کمرے میں صرف صرف میٹس کی کتابیں ہیں اور ان ساری چیزوں کو دیکھ کر کے ہیل بہت پرابہوید ہوتا ہے اور اب وہ دھیرے دھیرے کیتھرین کے نزدیک آنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اسے بہت دنوں سے چاہتا ہے جب اس نے اسے پہلی بار کالیج میں دیکھا تھا تب سے وہ اسے چاہتا ہے اور یہاں پہ ہمیں پتا لگتا ہے کہ کیتھرین بھی نوٹیس کرتی تھی ہیل کو اسی لئے اب یہ دونوں کیس کرنے لگتے ہیں لیکن کیتھرین ایک بار پھر سے نیراش ہو جاتی ہے اور وہ پریشان نجر آتی ہے تب ہیل اس کا موٹ ٹھیک کرنے کے لیے کچھ فنی باتیں کہتا ہے اور کیتھرین مسکرانے لگتی ہے پھر یہ دونوں انٹیمیٹ ہونے لگتے ہیں اور دوسری طرف سارے لوگ پارٹی کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی صبح ہوتی ہے کیتھرین آ کر کے باہر بیٹھ جاتی ہے اور ہم یہاں پہ کیتھرین کے ہاتھوں میں ایک چاوی دیکھتے ہیں جس سے کیتھرین گھوما رہی ہوتی ہے تب ہی تھوڑی در کے بعد یہاں پہ ہیل آتا ہے اور جب وہ کیتھرین سے باتیں کرتا ہے تب کیتھرین اسے وہی چاوی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اوپر تم گیٹ کے کمرے میں جاؤ اور وہاں پہ ایک ڈرول ہے یہ اسی کی چاوی ہے اس کے اندر تمہیں کچھ ملے گا اور اس چاوی کو لے کر کے ہیل یہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی ہاں پہ کیتھرین آتی ہے اور وہ کیتھرین سے کہتی ہے کہ میں اس گھر کو بیچنا چاہتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ تم میرے ساتھ نیورک چلو اور تم وہاں پہ خوش رہوگی تب کیتھرین گھسا ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ میرا گھر ہے میں نے ابھی ابھی اپنے پیتا کو کھویا ہے اور اب میں اپنے گھر کو نہیں کھو سکتی اور اب میں تمہیں سمجھ پا رہے ہوں تم اتنے سالوں کے بعد یہاں پہ آئی اور اس کے بعد تم اس گھر کو بیچنا چاہتی ہو تم ایک سوارتھی لڑکی ہو تم نے پہلے کبھی بھی ہمارے بارے میں نہیں سوچا اس وقت تم کہاں تھی جب دن پرتے دن ڈیڑھ کی حالت خراب ہو رہی تھی تب کلیر بھی گصہ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس وقت میں چودہ گھنٹے کام کر رہی تھی تاکہ میں اس گھر کو خریدنے میں تم لوگوں کی مدد کر سکتے تب کلیر کہتی ہے کہ اٹلیش تمہارے پاس لائف تو تھی تم آزاد تو تھی لیکن میں آزاد نہیں تھی میں اپنا اسکول تک ختم نہیں کر پائی اور اب ان کا جھگڑا ایسے ہی چل رہا ہوتا ہے تب ہی یہاں پہ حیل آتا ہے اور وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے اور کلیر اور کیتھن کو کہتا ہے کہ ہم نے کمال کر دیا اب ہم ہر جگہ پہ آئیں گے نیوز پر اخبار ہر جگہ پہ لیکن ان باتوں کو کلیر نہیں سمجھ پاتی تب ہیل اسے ایک کوپی دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس میں ایک پروف ہے وہ بھی پرائیم نمبر کا جسے آج تک کوئی بھی پروف نہیں کر پایا تھا لیکن اس کوپی میں یہ پروف ہو چکا ہے اسی لئے بہت بڑی بات ہے اور جیسے ہی یہ بات لوگوں تک پہنچے گی ہر جگہ حلہ ہو جائے گا اور اب یہاں سے کہانی جاتی ہے ایک فلیش بیک میں اور ہم کیتھرین کو اس کے سکول میں دیکھتے ہیں جب وہ اپنے آسائنمنٹ کو سبمیٹ کر رہی ہوتی ہے تب اس کے ٹیچر اس سے کہتے ہیں کہ اسے اپنے آسائنمنٹ پھر سے کرنا پڑے گا تب وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اسی بچ کیتھرین کو کلیر کا کول آتا ہے اور اسے پتہ لگتا ہے کہ اس کے پیتا کی تبیت پھر سے خراب ہو رہی ہے وہ بہت دنوں سے بیمار تھے لیکن آج کے لوگ کچھ اجی بجی بھرکتیں کر رہے ہیں اسی لئے کیتھرین کو جلدی ان کے پاس جانا پڑے گا اور اس بات کو سنتے ہی کیتھرین نکل پڑتی ہے لیکن وہ جیسے ہی اپنے گھر پہنچتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ اس کے پیتا وہاں پہ نہیں ہے اور وہ ہر جگہ اپنے پیتا کو ڈھونڈنے لگتی ہے اور تھوڑی دیر ڈھونڈنے کے بعد وہ اپنے پیتا کو آؤٹ ہوس کے باہر دیکھتی ہے اور وہ چوک جاتی ہے کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ تھنڈ ہوتی ہے اور وہ اس تھنڈ میں بینہ کپڑے کے باہر بیٹھا کچھ لکھ رہا ہوتا ہے تب کیتھرین روبرٹ سے پوچھتی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں تب وہ کہتا ہے کہ مشین نے کام کرنا شروع کر دیا ہے اور روبرٹ اپنے دماغ کو مشین کہا کرتا تھا اسی لئے روبرٹ کہتا ہے کہ مشین نے کام کرنا شروع کر دیا ہے اور اب میں کام کرنا چاہتا ہوں کچھ چیزوں کو میں نے آدھے ادھورے پر چھوڑا تھا اور کچھ نئی چیزوں کو میں کرنا چاہتا ہوں اور اس میں تم میرا ساتھ دوگی اور اتنا کہنے کے بعد وہ کچھ سوال کیتھرین سے پوچھنے لگتا ہے اور اپنے پیتا کو اتنا ایکسائٹیڈ دیکھنے کے بعد کیتھرین بھی خوش ہوتی ہے تب ہی کہانی پھر سے ورطمان سمیہ میں آتی ہے اور جب یہ لوگ کیتھرین کو کوپی دیکھنے کے لیے کہتے ہیں تب کیتھرین کہتی ہے کہ اسے میں نے ہی لکھایا اسی لئے مجھے پتا ہے کہ اس میں کیا ہے اور اس بات کو سننے کے بعد یہ دونوں چوک جاتے ہیں اور وہ دھیان سے اس رائٹنگ کو دیکھنے لگتے ہیں اور کلیر سب سے یادہ چوک دی ہے اور وہ رائٹنگ کو دیکھنے کے بعد کہتی ہے کہ یہ تمہاری رائٹنگ نہیں لگتی یہ دیڈ کی رائٹنگ لگ رہی ہے اور اس بات کو سننے کے بعد کلیر گصہ ہو جاتی ہے اور وہ ہیل سے پوچھتی ہے تب ہیل بھی دیکھ کر کے کنفیوز ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کچھ بھی کہہ نہیں سکتا تب کیتھرین گصہ ہو جاتی ہے اور کہتا ہے کہ کیوں تم لوگوں کو مجھ پر وشواس نہیں ہوتا کہ یہ میں نے کیا ہے صرف اس لیے کیونکہ ساری دنیا ڈیڈ کی پوجا کیا کرتی تھی اور انہوں نے بہت بڑا ویدوان مانتی تھی اسی لئے تم لوگوں کو وشواس نہیں ہوتا کہ یہ میں نے کیا ہے لیکن یہ میں نے ہی کیا ہے اور وہ اتنا کہنے کے بعد ہیل کو ڈاٹتی ہے اور میں انہیں یہ کام دکھاؤں گا اور اس سے دو فائدہ ہوگا ایک تو وہ اس چیز کو بتا پائیں گے کہ کیا اس کام کو تمہارے پیتا نے کیا ہے اور دوسری چیز ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ کیا یہ تھیورم سچ میں پروف ہوا ہے یا نہیں اور یہ دونوں بھی اس بات کے لیے مان جاتے ہیں لیکن اب کیتھرین بہت ہی دکھی ہے تب ہی کہانی پھر سے فلیش میک میں جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیتھرین دن بھر اپنے پیتا کے ساتھ ہوا کرتی تھی اور وہ دن بھر mathematics کے سوال پوچھا کرتے تھے اور یہ دونوں ایک ہی چیز کو پروف کرنے کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور maths کے علاوہ ان کے زندگی میں کچھ بھی نہیں تھا اور وہ ایسے ہی دن رات maths میں لگے رہتے تھے اور ان لوگوں نے اس چیز کو پروف کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیا اور دونوں میں اس چیز کا competition بھی تھا اور اب ہمیں flashback میں ان کا کام دیکھنے کو ملتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم مورتمان سمیہ میں دیکھتے ہیں کہ Claire packing کر رہی ہے اور دوسری طرف ہیل سارے universities کے چکر لگا رہا ہے تب ہی ہم flashback میں دیکھتے ہیں کہ Catherine ایک دن اس چیز کو پروف کر دیتی ہے اور وہ اس چیز کو پروف کرنے کے بعد جب کافی کو لے کر کے اپنے پیتا کے پاس پہنچتی ہے تب اس کے پیتا بتاتے ہیں کہ انہوں نے اس چیز کو پروف کر دیا ہے اسی لئے Catherine اپنی کافی انہیں نہیں دیکھاتی اور اب کہانی پھر سے آ جاتی ہے ورتمان سمیہ میں جب Catherine کو اپنے آپ پہ بہت گصہ آتا ہے اور وہ پاگل جیسے ہونے لگتی ہے اور وہ اپنے آپ پہ گصہ کرتی ہے اور Claire کو کہتی ہے کہ تم سب کو لگتا ہے کہ میں نے وہ نہیں کیا ہے تو ٹھیک ہے میں نے جھوٹ بولا تھا میں نے وہ سب نہیں کیا ہے اور اتنا کہنے کے بعد وہ رونے لگتی ہے اور Claire اسے سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے اور اب Catherine مان جاتی ہے کہ وہ اس شہر کو چھوڑ کر کہ اپنی بہن کے ساتھ نیوارک چلی جائے گی پھر یہ لوگ پیکنگ کرتے ہیں اور یہاں سے نکلنے لگتے ہیں تب ہی یہاں پہ ہیل آتا ہے اور جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ دونوں جا رہے ہیں تب وہ بہت نیراش ہوتا ہے اور وہ Catherine کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں یہاں سے دور نہیں جانا چاہیے کیونکہ تمہیں پتا نہیں کہ کیا ہوا ہے میں جتنی بھی یونیورسیٹیج میں گیا سب اس چیز کو دیکھ کر کے پاگل ہو گئے کیونکہ سچ میں پرائیم نمبر پروف ہو چکا ہے اور یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے لیکن Catherine کو ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور کہتا ہے کہ یہ خوشی کی بات تمہارے لیے ہوگی یہ کوپی تم اپنے پاس رکھو اور تمہیں جو مرجی میں آئے ہو کرو میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تب ہیل اسے روکتا ہے اور کہتا ہے کہ میں غلط تھا مجھے لگتا تھا کہ یہ تمہارے پتا نے کیا ہے لیکن نہیں اب مجھے پتا ہے کہ یہ تم نے کیا ہے تب Catherine پوچھتی ہے کہ آخر تمہیں یہ کیسے پتا چلا تب ہیل کہتا ہے کیونکہ اس تھیورم میں بہت سارے نئے فرمولاج کا یوچ کیا گیا ہے اور وہ سارے فرمولاج تب ہیزاد ہوئے تھے جب تمہارے پتا اور لیڈی بیمار ہو چکے تھے اسی لئے انہوں نے ان فرمولاج کا بارے میں کبھی کچھ بھی پتا نہیں تھا اور یہ چیز ساپ ساپ اس چیز کو پروف کرتی ہے کہ یہ تم نے کیا ہے تب Catherine کہتی ہے لیکن یہ ہنڈرائٹنگ تو میرے پتا کی طرح دکھتی ہے تب ہیل کہتا ہے کہ نہیں یہ ہنڈرائٹنگ تمہاری ہے اور بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کی ہنڈرائٹنگ ماتا پتا کی طرح ہو جاتی ہے کیونکہ وہ بچپن سے ہی ان سے پہنہ لکھنا سیکھتے ہیں لیکن Catherine نے بھی ان باتوں کو نہیں سنتی اور کہتی ہے کہ اس دن تمہیں مجھ میں مشواس نہیں ہوا تھا لیکن آج تم مجھے روکنے کے لئے کچھ بھی کہہ رہے ہو لیکن مجھے پتا ہے کہ ساری پروگلمز میری ہے اور اتنا کہنے کے بعد Catherine یہاں سے جانے لگتی ہے اور ہیل اسے نوٹ بک دینے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ نوٹ بک نہیں لیتی اور یہاں سے جانے لگتی ہے تب ہیل اس کے پیچھے دولنے لگتا ہے اور وہ نوٹ بک کو اس کے گاری کے اندر فک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تمہارا ہے لیکن اب Catherine پہنستی ہے آئرپورٹ اور اسے ساری باتیں یاد آنے لگتی ہے اور اسے کہیں نہ کہیں یہ چیز احساس ہونے لگتا ہے کہ وہ خلط کر رہی ہے تب ہی کہانی ایک بار پھر سے فلیش بیک میں جاتی ہے اور ہم اس سمئے کو دیکھتے ہیں جب Catherine نے اس چیز کو پروف کر دیا تھا اور وہ اپنے پیٹا کے کمرے میں گئی تھی تب اس کے پیٹا نے کہا تھا کہ اس نے اس چیز کو پروف کر دیا اور اس بات کو سننے کے بعد Catherine وہاں سے جانے لگتی ہے تب روبرٹ اسے روکتا ہے اور کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اس کوپی کو پڑھو تب Catherine کہتا ہے کہ نہیں کل میں اسے پڑھوں گی اور اس بات کو سننے کے بعد روبرٹ گصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جتنا کہتا ہوں اتنا کرو اس میں میری ورشوں کی محنت ہے اور میں نے اس چیز کو پروف کیا ہے اسی لئے میں چاہتا ہوں کہ تم اس چیز کو پڑھو وہ بھی چلا چلا کر اور اب Catherine ڈر جاتی ہے اسی لئے وہ اس نوٹبوک کو پڑھنے لگتی ہے اور جب وہ پڑھنا شروع کرتی ہے تب ہمیں پتا لگتا ہے کہ روبرٹ نے اس کوپی میں کچھ بھی میت سے ریلیٹیڈ نہیں لکھا ہے بلکہ اس نے صرف موسم کے بارے میں لکھا ہے کہ گرمی کے بعد سردی آتی ہے اور سردی کے بعد گرمی آتی ہے اور ان ساری چیزوں کو پڑھتے وقت Catherine رو رہی ہوتی ہے کیونکہ اسے پتا چل چکا ہے کہ اس کے پیتا ابھی بھی مانسک طور پر بیمار ہے اور وہ ابھی بھی ٹھیک نہیں ہو پائے ہیں اور ان ساری باتوں کو سننے کے بعد روبرٹ کو بھی یہ بات سمجھ میں آجاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تھک چکا ہوں اور اتنا کہنے کے بعد وہ اپنے کمنے میں چلا جاتا ہے لیکن اب Catherine بہت ہی زیادہ نیراش ہے اسی لئے وہ ٹیبل کا ڈرول کھولتی ہے اور اس نوٹ بک کو اس کے اندر ڈال دیتی ہے جس میں اس نے پرائیم نمبر کو پروف کیا ہے اور اس میں تعلق لگا کر کے چابی لے لیتی ہے اور یہ وہی چابی ہوتی ہے جس چابی کو Catherine نے ہیل کو دیا تھا اور اب کہانی پھر سے ورطمان سمیہ میں آجاتی ہے اور ہم Catherine کو دیکھتے ہیں لیکن اب Catherine کو احساس ہو چکا ہے کہ وہ غلط کر رہی ہے اگر وہ نیوارک گئی تب اس کے لئے ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اور اسے یہ confidence اس لئے آیا ہے کیونکہ ہیل نے اس کے بارے میں یہ ساری باتیں کہی تھی کہ وہ کتنی خاص ہے اسی لئے اب Catherine کھڑی ہوتی ہے اور اپنی بہن کو کہتی ہے کہ وہ نیوارک نہیں آسکتی اور اتنا کہنے کے بعد وہ ائرپورٹ سے بھاگ جاتی ہے اور بھاگنے کے بعد پہنستی ہے انورسٹی آف شکاگو کیونکہ وہ جانتی ہے کہ ہیل اسے وہی پہ ملے گا اور وہ انورسٹی میں آ کر کے بیٹھ جاتی ہے تب ہی تھوڑی دیر کے بعد یہاں پہ ہیل آتا ہے اور وہ پہنستا ہے Catherine کے پاس تب Catherine کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں پاغل ہوں اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ میں اپنے پتا جیسی بنتی جا رہی ہوں تب ہیل کہتا ہے کہ اپنے پتا جیسے ہونے میں کوئی بھی برائی نہیں ہے تب Catherine کہتی ہے کہ نہیں مجھے لگتا ہے کہ کہیں میں ان کی طرف بلکل نہ ہو جاؤں تب ہیل کہتا ہے کہ تم کہیں ان سے بہتر بن سکتی ہو اسی لئے تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ان باتوں کو سننے کے بعد Catherine کو بہت حمد آتی ہے اسی لئے وہ دوبارہ اپنی کاپی باہر نکالتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم شروعات سے شروع کریں گے اور اب یہ دونوں اس کوپی کو دیکھنے لگتے ہیں اور یہ فلم یہی پہ ختم ہو جاتی ہے تو دوستو اسی کے ساتھ ہماری آج کی یہ ویڈیو یہی پہ ختم ہوتی ہے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو